اسلام علیکم ویڈیو میں مرگیوں کے لئے سائمو سٹریس ملٹی وائٹمن کے استعمال پر بات ہوگی گرمی کا تناؤ مرگیوں کے اجسام سے طاقت یعنی انرجی کے زیاہ کا باعث بنتا ہے اور اسی طاقت کی فراہمی کے لئے ہم بیرونی قوت بخش چیزیں استعمال کرواتے ہیں خاص طور پر ملٹی وائٹمنز اگر آپ کے پاس موجود مرگیوں کی تعداد کم ہے تو بڑی پیکنگ خریدنے کی بجائے 110 روپے کی قیمت میں دستیاب ہونے والا 20 گرام سائمونز کمپنی کا تیار کردہ یہ والا ملٹی وائٹمنز خوراک میں بھی شامل کر کے مرگیوں کو دے سکتے ہیں اور پانی میں حل کر کے بھی سائمو سٹریس ملٹی وائٹمنز کا عام طریقہ استعمال یہ ہے کہ شدید بیماری اور اصابی دباؤ کی صورت میں بطور علاج 4 لیٹر صاف پانی میں 1 گرام سائمو سٹریس ملٹی وائٹمنز شامل کریں گے روزانہ 8 گھنٹے لگتار 6 دنوں تک استعمال کروائیں گے اور اگر بیماری سے بچانے یعنی احتیاط کے لیے اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کروانے کے سلسلے میں ملٹی وائٹمن استعمال کروانا چاہیں تو اس صورت میں 8 لیٹر تازہ صاف پانی میں 1 گرام سائمو سٹریس ملٹی وائٹمن پورٹر شامل کریں گے کم از کم 6 گھنٹوں سے لے کر 8 گھنٹوں تک اور لگتار 5 دنوں تک ملٹی وائٹمن پانی میں حل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں خاص طور پر گرمی کی شدت کے دوران مرز کی شدت کم ہو تو 3 دنوں تک اور اگر مرگیاں زیادہ متاثر ہوں تو 8 سے 10 دنوں تک ملٹی وائٹمن کا استعمال کروانا جاری رکھیں پاودر کو سورج کی دوب، تپش، حرارت اور براہ راست سورج کی روشنی سے بچائیں تاکہ اس کی اثر پذیری متاثرہ ہو اگر پاودر کو ملٹی وائٹمن کو کچھ عرصہ کے لیے زکیرہ کرنا ہو تو 25 دگری سینٹی گریڈ سے لے کر 30 دگری سینٹی گریڈ کے درمیان سٹور کریں اور اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں دورانے خریداری ایکسپائرڈ ڈیٹ لازمی چیک کریں ایکسپائرڈ پیکنگ نہ خریدیں اور تسلی کر لیں کہ پیکنگ کھولی ہوئی نہ ہو اگر پیکنگ پہلے سے کھولی ہوئی ہے کچھ پاودر استعمال کر کے پھر سے زکیرہ کر کے آپ کو فروخت کیا جا رہا ہے تو اسے ہرگز نہ خریدیں آپ کے پاس جتنی مرگیاں ہیں اور جتنا وہ روزانہ کی بنیاد پہ 6 سے 8 گھنٹوں میں پانی پیتی ہیں اسی حساب سے 8 سے 10 دنوں کی کیلکولیشن کر کے یہ ملٹی وائٹیمنز خریدیں یہ آپ کو قریبی وائٹنری سٹور سے آسانی سے دستیاب ہوتا ہے مرگیوں میں وائٹیمنز کی کمی پوری کروانے کے لیے یہ ایک بہترین مرکب ہے سائیمو سٹریس ملٹی وائٹیمنز میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی تھری وائٹیمن کے وائٹیمن بی ون بی ٹو بی سکس بی ٹویلو وائٹیمن سی فولیک ایسٹ اور کیلشیم موجود ہیں گرمیوں میں مختلف وجہات کی وجہ سے مرگیوں کی نشو نما متاثر ہونے لگتی ہے اسی نشو نما میں بہتری لانے کے سلسلے میں ان ملٹی وائٹیمنز کا استعمال کروا سکتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اگر مرگیوں کی پیداوار انڈوں کی مقدار کم ہونے لگے تو تب بھی ملٹی وائٹیمن کا استعمال مصبت نتائج دیتا ہے موسمیم گرمہ میں بعض اوقات کچھ مرگیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں برپور میاری خوراک فراہم کرنے کے باوجود آپ ان کا اچھا وزن حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس سلسلے میں سائیمو سٹریس ملٹی وائٹیمن آپ کی مرگیوں کی ایف سی آر کو بہتر رکھنے میں مدد کرتا ہے اپنے پاس ہمیشہ دستیاب رکھا کریں اگر آپ کے فلاک میں اموات تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو اموات کی روک تھام کے لیے ملٹی وائٹیمن کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے کسی بھی وجہ سے مرگیوں کے انڈوں کے چھلکے کمزور ہونے لگیں ان میں مضبوطی لانی ہو یا چکن کے گوشت میں اضافہ کروانا ہو تو ان ملٹی وائٹیمن کو استعمال کروا سکتے ہیں مرگیوں پہ ویکسین کا سٹریس ہو دیگر انٹی بائٹکس کا ہو اچانک سے موسم تبدیل ہو جائے یعنی کبھی گرم کبھی سرد یا مرگیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے یا پھر ان کی چونچ کٹوانے کے بعد ملٹی وائٹیمن لازمی استعمال کروایا کریں جس بھی فلاک کی امیونٹی بہتر رہتی ہے وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی اچھی صلاحیت رکھتا ہے امیونٹی میں بہتری لانے کے لیے یا پھر انڈوں میں فرٹیلٹی کا تناسب بہتر رکھنے کی خاطر سائیمو سٹریس ملٹی وائٹیمن کو اوپر لکھی ہوئی دوس کے مطابق اپنی مرگیوں میں استعمال کروائیں جس بھی فلاک سے انڈوں سے چوزوں کا اچھا تناسب حاصل نہ ہو رہا ہو یا چوزوں کا میار ٹھیک نہ ہو یعنی اے گریڈ کی بجائے بی گریڈ یا سی گریڈ چوزیں نکل رہے ہوں تو بریڈر چکنز میں کم از کم آٹھ سے دس دنوں کے لیے یہ ملٹی وائٹیمن لازمی استعمال کروائیں پاورڈر کی رنگت اس طرح کی ہونی چاہیے یہ جو میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں اگر اس میں روڑیاں بن چکی ہیں یا یہ جمع ہوئی حالت میں ہو یا رنگت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکسپائر ہو چکا ہے یا زکیرہ اندوزی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ قابل استعمال نہیں رہا اسے ضائع کر دیں اور دوبارہ سے نئی فریش پیکنگ خرید دیں موسمی تناو کا مقابلہ کرنے اچھی جسمانی صحت کی بحالی اور بہترین کارکردگی کے لیے وائٹیمنز کا اہم کردار ہے ویٹنری سٹور سے مختلف پیکنگ میں وائٹی وائٹیمنز میسر ہوتے ہیں جنہیں اوپر دیگر دوز کے مطابق استعمال کروا کے مقابلہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں آپ کے پاس مرگیوں کی تعداد کم ہے تو ملٹی وائٹیمنز کی فراہمی کے سلسلے میں ایبٹ کمپنی کا تیار کردہ یہ والا سیرپ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان ملٹی وائٹیمنز کو آپ سیرپ میں سے مخصوص مقدار میں لے کر پانی میں شامل کر کے بھی مرگیوں کو دے سکتے ہیں اور ڈراب کی شکل میں بھی ایک سو بیس ایمل کی وائٹیلین سیرپ میڈیکل سٹور سے تقریباً نوی روپے سے لے کے پچانوی روپے کی قیمت میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے جبکہ دس ایمل کے ڈراب پچاس روپے میں دستیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ پیکنگ میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن بی ون بی ٹو بی سکس وائٹیمن سی کا امیزہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے چھوٹی درمیانی یا بڑی عمر کی مرگیوں میں جب بھی وائٹیلین ملٹی وائٹیمن اچھی نشنما کے لیے استعمال کروائے گئے ہیں تو ہمیشہ ان کے اچھے نتائج ہی آئے ہیں اس کے علاوہ مرگیوں کے اجسام میں وائٹیمن کی کمی کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ ایک اچھا انتخاب ہے طریقہ استعمال اور سے سمجھیں لاغر، سوست اور کمزور چکنز کو طاقت کی فراہمی کے لیے پانی میں مکس کر کے پینے کے لیے دیں جبکہ وہ والی مرگیاں جو خود سے پانی پینے سے کاثر ہوں انہیں تب تک روزانہ کی بنیاد پہ یہ والے ڈراب دیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں شدید گرمی میں لگتار پہلے تین دنوں تک روزانہ دس گھنٹوں کے لیے یہ وائٹیمنز مرگیوں کو دیں اور اگلے دو دنوں کے لیے روزانہ چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے پلائیں یعنی لگتار پانچ دنوں تک وائڈالین سیرپ کا استعمال جاری رکھیں اس کی مقدار پہلے تین دنوں کے لیے ایک چمچ وائڈالین ایک لٹر تازہ ساف پانی اگلے دو دنوں کے لیے آدھا چمچ سیرپ ایک لٹر پانی میں استعمال کروائیں پہلے تین دن مرگیاں دس گھنٹوں میں جتنا پانی پیتی ہیں اسی حساب سے وائٹیمنز کی مقدار رکھیں گے اگر آدھا لٹر پانی ہے تو آدھا چمچ وائڈالین سیرپ دو لٹر پانی ہے تو دو چمچ شامل کریں گے اگلے دو دنوں میں چھے سے آٹھ گھنٹوں میں استعمال ہونے والے پانی کے حساب سے وائٹیمنز کی مقدار رکھیں گے موسم آبو ہوا درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کے دو سے تین حصے بنائیں دس گھنٹوں کے لیے پلانا ہو تو دھائی دھائی گھنٹوں کے چار مرتبہ تازہ پانی بھر کے ملٹی وائٹیمنز شامل کریں جب چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے پلانا ہو تو دو دو گھنٹوں یا تین تین اور دو گھنٹے کا پانی بنائیں تاکہ پانی گرم نہ ہو اور مرگیاں دلچسپی سے ملٹی وائٹیمنز ملا پانی پیئیں دورانے خریداری پیکنگ اچھی طرح چیک کریں پیکنگ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اگر پیکنگ پہلے سے کھلی ہوئی ہے تو بلکل نہ خریدیں اکسپائری تاریخ لازمی چیک کریں وائٹیمنز کو پچیس ڈگری سیلٹیس سے لے کر تیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان سٹور کریں اور براہ راست سورج کی روشنی سے بچائیں ڈراپ دینے ہو تو چھوٹی عمر کی مرگیوں کو صبح شام ایک ایک کترہ جبکہ بڑی مرگیوں کو ہر تین گھنٹے کے بعد روزانہ چار مرتبہ دو دو کترے صحت یابی تک پلاتے رہیں وائٹیمن اے مرگیوں کی دیکھنے کی صلاحیت کو بہتر رکھنے اور امیون سسٹم میں بہتری لانے نظام تلید کو بہتر کرنے بہتر نشنما اور اندرونی ازا کی بہتر کام کرنے کے سلسلے میں استعمال میں لائے جاتا ہے وائٹیمن ڈی مرگیوں کی ہڈیوں کی مضبوطی مضبوط ڈانچے کیلشیم اور فارس فورس کو جسم میں حضم کرنے انفیکشن کی روک تھام سوزش کم کرنے اور امیونٹی یعنی مدافتی نظام کی بہتری اور مضبوطی کے سلسلے میں استعمال ملاتے ہیں جسم میں کاربو ہائیڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کرنے کے لیے انرجی کے اصول کے لیے وائٹیمن بی ون درکار ہوگا اور یہی وائٹیمن بی ون اس وائیڈالین سیرپ میں موجود ہے پروٹین اور فیٹ کو میٹابولائز کروانے کے سلسلے میں بھی وائٹیمن بی ون کا اہم کردار ہے مرگیوں میں انیمیا جیسی صورتحال ہو یا آنکھوں کے امراض سے تحفظ فراہم کرنا ہو تو وائٹیمن بی سکس خون اور اسابق خلیوں کی ڈین نے بنانے میں معاونت کرنی ہو تو وائٹیمن بی ٹویلو جبکہ مرگیوں کے اندر نیورولوجیکل ڈیسورڈر جسمانی دھانچے میں کمزوری کے مسائل کی روک تھام کی سلسلے میں وائٹیمن بی ٹو کی ضرورت پڑتی ہے جب تمام اہم ترین وائٹیمن اس طرح کے سیرپ میں کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں اور اس طرح کے ملٹی وائٹیمنز کا استعمال مرگیوں کی نشنما میں بہت ہی مصبت نتائج فراہم کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اور ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل در